بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹونٹس پس چیل آپ کے والد جی کے چپٹر نمبر فولٹین کا لیکچر نمبر ٹو ہے آج ہم دو ٹاپک دیکھیں گے بیٹا ایک کمپیریزن دیکھیں گے آلٹریز کا وینز کا اور کیپریز کا اور ایک آلٹری کی ڈیزیز ہم نے پڑھنی ہے ایتھرو سیکلی روسز تو سب سے پہلے ہم ایتھرو سیکلی روسز پڑھ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں بیٹا کہ ایتھرو سیکلی روسز کیا ہے یہ بیسیکری آلٹریز کی ڈیزیز ہے اور یہ جو لفظ ہے ایتھرو سیکلی روسز یہ گیلک زبان ہے اس کے دو لفظیں ان سے یہ نکلا ہے اور یہ گیلک زبان ہے یہ آئرلینڈ ویسٹن آئرلینڈ جو ہے وہاں بولی جاتی ہے سو دو لفظیں سے بنا ہے ایک ایتھئر اور دوسرا سیکلی روسز ٹھیک ہے سیکلی روسز آپ اس طرح میں لکھ سکتے ہو سی کے سام میں لکھ سکتے ہو باقی سارا ویسے ہی آئے گا ٹھیک ہوگی آپ کے یا سی کے سام لکھ سکتے ہیں ایتھئر کا مطلب ہوتا ہے پورج اور پورج کیا ہے سافٹ میٹیریل کو کہا جاتا ہے اور اس سے دلیہ مراد لیتے ہیں فالودہ مراد لیتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے مراد لینا ہے کہ نرم میٹیریل سافٹ میٹیریل ٹھیک ہے گیلک وارڈ ہے ایتھئر اس کا مطلب ہوتا ہے پورج اور دوسرا جو لفظ ہے سکلی روسز اس کا مطلب ہوتا ہے ہارڈننگ سخت ہو جانا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ایتھرو سکل روسز ہے بچو it is کو ایگزسٹنگ ایتھئی روما اور آرٹیریو سکلی روسز کہ جو ایتھرو سکلی روسز ہے اس میں دو چیزیں اکٹھے ایگزسٹ کرتی ہیں پہلی چیز ایتھئی روما ہوتا ہے اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ آرٹیریو سکلی روسز ہوتی ہے کو ایگزسٹ کا مطلب ہوتا ہے دونوں کا ایک ساتھ ہونا تو اس ایتھرو سکلی روسز میں دو چیزیں ایتھئی ٹائم ہوتی ہیں ایک ایتھئی روما اور ایک آرٹیریو سکلی روسز so it is کو ایگزسٹنگ ایتھئی روما اور آرٹیریو سکلی روسز یہ ڈیفنیشن ہوگی ایتھئی رو سکلی روسز کی اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ایتھئی روما اور بعد میں دیکھیں گے آرٹیریو سکلی روسز ایتھئی روما کیا ہے ایتھئی روما کیا ہے it is a deposition of hard yellow plaque of lipid material in the innermost layer of the arteries یہ بیسیکلی کیا ہے ایتھئی روما کیا ہے بچو یہ hard yellow plaque ہے plaque سے مراد آپ لکھ سکتے ہیں deposition ہے ٹھیک ہے کہ ایتھئی روما it is a deposition of hard yellow plaque اب یہ hard yellow plaque کس سے بنا ہوا ہے lipid کے material سے بنا ہوا ہے lipid بہت سارے ہوتے ہیں بہت ساری کیسن کا ہوتے ہیں خاص طور پر cholesterol کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ایتھئی روما is a deposition of hard yellow plaque کس سے بنا ہوا ہے lipid material سے کہاں بنا ہے یہ in the most in the innermost this is important very important in the innermost layer of the arteries میں آپ کو arteries کا cross section دکھاتا ہوں یہ artery ہے اور artery کو آپ نے ایسے cut کیا تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں blood ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ صراف ہے صراف کو lumen کہا جاتا ہے یا کیا کہا جاتا ہے بچو bore کہا جاتا ہے lumen یا bore کہا جاتا ہے جس سے blood flow کرتا ہے اور arteries میں آپ کو پتہ ہے تین لیئرز ہوتی ہیں یہ باہر والی لیئر outer لیئر ہے یہ middle لیئر ہے اور اس کے بعد یہ والی لیئر کانسی ہے internal لیئر ہے یا inner لیئر ہے inner لیئر کو ہم tunica intima بھی بولتے ہیں histology کی terms میں tunica intima بھی بولتے ہیں یہاں پہ مسئلہ کدھر آتا ہے یہاں پہ مسئلہ آتا ہے inner لیئر میں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے cholesterol وغیرہ lipid کے material جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں cholesterol کی چیزیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے گھٹا جو altries ہوتی ہیں وہ narrow ہو جاتی ہیں وہ press ہوتی ہیں اور اس کے بعد altries کا سراغ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے بھی آپ میں نے دکھا ہے پہلے اس کا سراغ بڑا تھا پہلے یہاں پہ ایک hard yellow plague جمع ہونا شروع ہوا hard yellow plague جمع ہونا شروع ہوا اور altries کا سراغ کیا ہوتا جا رہا ہے narrow ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے اور altries close ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو چیز بنی رہی ہے جو میں نے red بنائی ہے basically یہ yellow hard plague ہوتا ہے اس کو plague بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر کیا ہوگا جب یہاں سے خون گزرے گا تو اس کو گزرنے میں مشکل ہوگی خون کو گزرنے میں مشکل ہوگی اور خون جمع بھی سکتا ہے اور جمعے خون کو بیٹا thrombus کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا in the innermost layer of the arteries artery کی اندر والی لیئر میں بنتا ہے which may be due to high level of cholesterol in the blood اور یہ plague کب بنتا ہے جب ہمارے خون میں cholesterol کا level زیادہ ہو جائے یہ تو دیکھا اپنے ایتھیرومہ کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں arteriosucleurosis کیا ہے basically it is a degenerative arterial change اس میں کیا ہوتی ہیں arteries degenerate کر جاتی ہیں associated with advancing age اور یہ کب ہوتی ہے بڑھتی ہوئی عمر جب ہماری عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے arteries کے اندر degenerative changes آتی ہیں ان degenerative changes کو جو associated ہیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ان کو arteriosucleurosis کہتے ہیں اور اس میں arteries کیا ہو جاتی ہیں سخت ہو جاتی ہیں primarily a thickening of the middle layer of the arteries and usually associated with some degree of achiroma اس نے کہا اس میں کونسی layer متاثر ہوتی ہے arteriosucleurosis میں middle layer متاثر ہوتی ہے اور arteries کی middle layer ہوتی ہے یہ outer layer ہوگی اور یہ middle layer ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ inner layer ہے ٹھیک ہو گیا اس میں کونسی layer متاثر ہوتی ہے arteriosucleurosis میڈل layer متاثر ہوتی ہے کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ calcium جمع ہو جاتا ہے stones بن جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے ٹھیک ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں arteriosucleurosis کونسی layer effected ہے یہاں پہ middle layer so it is a degenerative arterial chain associated with advancing age advancing age کے ساتھ ہوتی arteriosucleurosis جاتی ہے اور یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے کس layer کی middle layer کی and it is also usually associated with some degree of atheroma جب arteriosucleurosis ہوتی اس کے ساتھ ساتھ atheroma بھی ساتھ ہوتا ہے اور basically atheroma ہی کیا کرتا ہے middle layer کو کیا کرتا ہے ڈی جنریٹ کرتا ہے اگر middle layer degenerate کر جائے تو اس کو arteriosucleurosis بولتے ہیں اب دوبارہ دیکھ لیتے atheriosucleurosis کو so atheriosucleurosis causing narrowing and hardening of the arteries ٹھیک ہو گیا اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ atheroma کی وجہ سے arteriosucleurosis کیا ہوتی بچھو narrow ہوتی تھی arteriosucleurosis میں arteriosucleurosis کیا ہو جاتی ہے hard ہو جاتی ہیں so total atheriosucleurosis میں دونوں چیزیں ہوں گی ایک arteries narrow بھی ہو جائیں اور arteries hard بھی ہو جائیں narrow ہوتی ہیں atheroma کی وجہ سے اور hard ہوتی ہیں arteriosucleurosis کی وجہ سے so atheriosucleurosis میں دونوں چیزیں ہوں گی narrow بھی ہوگی اور hard بھی ہوگی اسے کیا ہوگا اگر آرٹیز نیرو اور ہارڈ ہو جائیں this increases the risk of formation of thrombus اسے thrombus بننے کے chances زیادہ ہو جاتے ہیں thrombus کیا ہوتا ہے جب خون جمتا ہے خون کی نالیو میں تو اس clart کو blood clart کو آپ کیا کہتے ہو thrombus کہتے ہو کس کو بیٹا blood clart کو ہم کیا نام دیتے ہیں thrombus کا نام دیتے ہیں تو جب ایتھرو سیکل دوسوس ہو یعنی آرٹیز کی نیرن ہو اور ہارڈن ہو تو رسک بڑھ جاتا ہے thrombus فارمیشن کا اگر اگر ایتھ ہم ان نالیو میں جمتا ہے جو خون دیتی ہے برین کو یا ان blood vessel میں بنتا ہے جو خون دیتی ہارڈ کو تو پھر condition فیٹل ہو سکتی ہے بندے کی موت کا باعث بن سکتی ہے سٹروک وغیرہ ہو سکتا ہے فالج ہو سکتا ہے اور یہاں پہ دل کا دورہ ہارڈ اٹیک ہو سکتا ہے اگر تھرن بس ان blood vessel میں بنے جو برین اور ہارڈ کو خون سپلائے کرتی ہے تو یہ condition پھر fatal مولک موت کا باعث بن سکتی ہے آگے mcq z پہ ایتھرو سکل روسیس is a major condition leading to ہارڈ اٹیک ہارڈ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ دل کے دورے کی مائل کارڈ ان فاکشن کی سب سے یہ آپ نے ایک ٹاپک دیکھ ہے اترو سکل روسیس اب ہم نیکس ٹاپک دیکھتے ہیں comparison of the arteries veins and capillaries سب سے پہلے ہم پہلا point دیکھتے ہیں arteries کا اس ترہ compare کرتے جائیں گے اس first point کو veins کے ساتھ پھر capillaries کے ساتھ پہلا comparison آل trees وینز اور capillaries کا first comparison these transport آل trees کی بات ہو رہی ہے these transport blood away from the heart بچھو جو آل trees ہوتی ہیں یہ blood کو heart سے away transport کرتی ہیں to various parts of the body through the capillaries اور کس کے ذریعے آگے بیجھ دی ہیں capillaries کے ذریعے آگے بیجھ دی ڈیفنیشن آپ پہلے کر چکے ہو these are the blood vessels which carry blood away from heart یاد رکھ لیں کہ یہ blood vessels ہوتی ہیں جو خون کو دل سے دور لے جاتی ہیں کہاں لے جاتی ہیں body کے پاس لے جاتی ہیں اور body کو خون ملتا ہے کس کے through cells کو خون ملتا ہے کس کے through capillaries کے through پہلا point clear کے آپ نے the arteries transport the blood away from the heart to various parts of the body through capillaries اب دیکھتے vein collect کرنا ہے یہ blood vessels ہوتی ہیں یہ blood vessels ہوتی ہیں these collect blood from the body through the capillaries یہ جو veins ہوتی ہیں یہ body سے خون کو collect کرتی ہیں and transport it toward the heart اور اس کو دوبارہ کہاں لے آتی ہیں دل میں لے آتی ہیں so basically veins وہ blood vessels ہوتی ہیں جو خون کو دوبارہ دل کی طرف لے آتی ہیں آپ کہہ سکتے the blood vessel which carry blood from the different part of the body back to the blood یہ خون کو collect کرتی ہیں body سے collect کرتی ہے اس کو transport کر کے کس پاس لے کیا آتی ہے جبکہ وین کیا کرتی ہیں آرٹریز اور سوری کیا کرتی آرٹریز اور وین کو لنک کرتی ہیں آرٹریز اور وین کو جوڑتی لائک یہاں پہ آرٹری ہوتی ہے پھر یہاں پہ کیا آجاتی ہیں وین آجاتی آجاتی یہ آرٹری یہ کیپلریز اور یہ وین تو کیپلریز کا کام کیا ہے ایک تو ایکس چینج آف میٹیریل کرتی ہیں یہ بلیڈ ویسل ہوتی جو سب سے پتلی ہوتی ہیں یہ بلیڈ ویسل ہوتی دا آرٹری ویسل ویسل کے جو کیپلریز ہوتی ہیں وہ آرٹریز کو کس کے ساتھ لنک کرواتی ہیں وین کے ساتھ آگے چلتے ہیں دوسرے کوئنٹ کی طرح بیٹا یہ بھی آپ نے پچھلے لیکچرز میں سیکھا تھا پڑھا تھا کہ آل آرٹریز کیری آکسیجنیٹڈ بلیڈ ایکسیپٹ پلومونری آرٹریز کے تمام آرٹریز میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے سوائے پلمانری آرٹری کے تمام آرٹریز میں زیادہ آکسیجن والا بلڈ ہوتا ہے تمام آرٹریز میں زیادہ آکسیجن والا بلڈ ہوتا ہے جبکہ پلمانری آرٹریز میں دی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے دی آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ ہوتا ہے جس میں آکسیجن کیا ہوتی ہے کم پلومنڈری آرٹریز میں ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے جبکہ ساری آرٹریز میں اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے پلومنڈری آرٹریز میں ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کیوں ہے کیونکہ پلومنڈری آرٹریز دل سے دور خون کو لے کے جا رہی ہیں اور کس کے پاس لے کے جا رہی ہیں لنگز کے پاس لے کے جا رہی ہیں لنگز کے پاس جو خون جاتا ہے اس میں اکسیجن کم ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ لنگز کے پاس جار ہے اکسیجن لینے کے لیے تو اس میں اکسیجن کم ہوگی تو تمام آرٹیز میں اکسیجنیٹڈ خون ہے سوائے پلمانڈری آرٹیز کے جن میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے وین میں اُلٹ کر دینا ہے آل وینز کیری ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ تمام وینز میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے ایکسیپٹ پلمانڈری وینز ٹھیک ہے تو وینز وہ نالی ہوتے ہیں جو خون کو دل کی طرف لاتی ہیں اور تمام وینز میں ڈی آکسیجنیٹڈ خون ہے اکسیجن جس میں کم ہوتی ہے وہ خون ہوتا ہے سوائے پلمونری وین کے پلمونری وین لنگز سے آتی ہیں اور دل کے پاس آتی ہیں لہٰذا ان میں خون اس خون میں اکسیجن زیادہ ہوتی ہے تو وہ اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جبکہ باقی وینز میں ڈی آکسیجنیٹڈ جبکہ کیپلیز کی بات کریں کیپلیز میں یاد رکھیے گا مکس بلڈ ہوتا ہے آکسیجنیٹڈ بھی ہوتا ہے اور ڈی آکسیجنیٹڈ بھی ہوتا ہے سو کیپلیز ہے مکسڈ آکسیجنیٹڈ آگے چلتے ہیں بیٹا تھائرڈ پوائنٹ کی طرف there are no walls in them except at the base of پلمونی ٹرنک and the base of the aolta آپ نے دیکھا تھا کہ آلٹریز میں کوئی وال نہیں ہوتے سوائے aolta کے شروع میں جو aoltex semiliewner وال تھا اور پلمونی ٹرنک کے شروع میں بھی کیا تھا پلمونری semiliewner وال تھا سوائے پلمونی ٹرنک کی بیس کے اور aolta کی بیس کے آلٹریز میں کوئی وال نہیں ہوتا so there are no valves in the آلٹریز except at the base of پلمونی ٹرنک basically پلمونی ٹرنک بھی کیا ہیں پلمونری آلٹری ہے جو بعد میں دو میں تقسیم ہو جاتی ہے right پلمونری آلٹری اور left پلمونری آلٹری یاد رکھے گا آلٹریز میں والز نہیں ہوتے سوائے پلمونی ٹرنک کی بیس اور aolta کے ٹھیک ہے جبکہ وینز میں وال ہوتے ہیں اور آپ نے کہا تھا جو وال ہوتے ہیں they prevent back flow so walls are present وینز میں وال موجود ہوتے ہیں اور والوں کا کام کیا ہوتا ہے prevent back flow of blood وینز میں وال present ہوتے ہیں اور وال prevent کرتے ہیں back flow کو جبکہ پلمونی ٹرنک کی بیس اور پلمونی ٹرنک کی بیس اپنے وال نہیں ہوتے ہیں چوتھا فرق دیکھتے ہیں جو aoltais ہوتے ہیں high blood pressure aoltais میں جو blood pressure ہوتا ہے وہ high ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں blood pressure ہوتا کیا ہے یہ خون کی نالی ہے اور اس میں کیا چال رہا ہے خون چال رہا ہے خون اندر سے blood vessel کے اوپر ایک pressure لگاتا ہے اس pressure کو اس force کو blood pressure کہتے ہیں جو اندر خون flow کر رہا ہے aoltais کے اندر یا blood vessel کے اندر وہ اندر سے خون کی دیوار کے اوپر ایک force لگاتا ہے اس طاقت کا نام اس فورس کا نام بلیڈ پریشر ہے جو آلٹیز ہوتی ہیں they have high blood pressure آلٹیز have high blood pressure جبکہ veins they have low blood pressure vein میں blood pressure low آلٹیز میں blood pressure high جبکہ کیپنیز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اقلاق جاتے ہیں فالنگ بلیڈ پریشر تو بلیڈ پریشر فال کدھر ہو رہا ہوتا ہے کیپنیز میں کیپنیز ہے فالنگ فالنگ ان کے بلیڈ پریشر کم ہو رہا ہوتا ہے میچے جا رہا ہوتا ہے فالنگ بلیڈ پریشر کیپنیز میں لو بلیڈ پریشر وینز میں اور ہائی بلیڈ پریشر آلٹیز میں آگے چلتے ہیں پانچ میں پوائنٹ کی طرف ویو آف بلیڈ پریشر آر پلس دیو ٹو ہلٹ بیٹ کین ری ڈیٹیکٹڈ یاد رکھیں گا ایک ہم بولتے ہوتے ہیں پلس یا سمپل اردو میں کہتے ہیں نبز نبز جو ہوتی ہے یہ ہم آلٹریز پر فیل کر سکتے ہیں اور بیسیکلی جو نبز ہوتی ہے دل جب خون کو آلٹ ہے جب یہ خون کو آلٹری میں پمپ کرتا ہے تو آلٹری چونکہ الاسٹک ہوتی ہے تو جس کے واسے آلٹری کیا ہوتی ہے تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں اوپر کی طرف ایکسپینڈ کرتی ہے اوپر کی طرف ایکسپینڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کیا فیل ہوتی ہے پلس فیل ہوتی ہے نبز فیل ہوتی ہے وین اور کیپری وین کم الاسٹک ہوتی ہے آلٹری تو الاسٹک ہوتی نہیں ہے سوری جو وین ہوتی ہیں وہ کم الاسٹک ہوتی ہیں اور کیپریز اس میں جس ایک ہی لیئر ہوتی ہے وہ الاسٹک بلکل نہیں ہوتی ہے لہٰذا وین کم الاسٹک ہونی کے وجہ سے پلس فیل نہیں کرواتی جبکہ جو آپ کی کیپریز ہوتی ہیں وہاں تو ایک ہی لیئر ہے بیٹا اور وہاں پہ تو پلس فیل بلکل ہو نہیں سکتی وہ الاسٹر فائبر ہوگا رہا اس میں ہوتا ہی نہیں ہے لہذا صرف پلس جو نبز ہے ہرٹ بیٹ ہے دل کی دھڑکن وہ آپ کہاں سے فیل کر سکتے ہو جسٹ اور جسٹ آرٹی سے فیل کر سکتے ہو سو ویو آف بلڈ پریشر بلڈ پریشر کی جو ویو ہے بلڈ پریشر کی جو لہر ہے جس کو پلس کہتے ہیں کس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے پلس ہرٹ بیٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اسی لبز کی وجہ سے ہم دل کی دھڑکن کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہرٹ ریل کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں پلس کے ذریعے سو پلس یا بلڈ پریشر کی ویو یا ہرٹ بیٹ ہم کس سے فیل کرتے ہیں آرٹی سے جبکہ کیپلریز میں کوئی پلس فیل نہیں ہوتی ویلز میں ویلز میں کوئی پلس فیل نہیں ہوتی اور اس کے بعد کیپلریز میں بھی کوئی پلس فیل نہیں ہوتی پانچ پوائنٹ ہوگے چھٹا پوائنٹ دیکھتے ہیں بلڈ فلو is rapid آرٹی کے اندر جو خون کی رفتار ہے آرٹی کے اندر جو خون کی رفتار ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے 400 to 500 ملی میٹر پر سیکنڈ پہلی بات آپ نے سکھی بلڈ فلو rapid ہوتا ہے آرٹی کے ذریعے کتنی سپیڈ ہوتی ہے 400 سے لکر 500 ملی میٹر پر سیکنڈ in the aolta and decreasing in the arteries and arterioles یاد رکھیے گا جو بڑی بڑی آرٹریز ہوتی ہیں اس میں خون کی رفتار ریپیڈ ہوتی ہے اور جو aolta ہے وہاں پہ خون کی رفتار 400 to 500 ملی میٹر پر سیکنڈ ہے جبکہ پھر جو آرٹریز آتی ہیں اور آرٹریول آتی ہیں اس میں خون کی رفتار اہستہ اہستہ بلڈ فلو کی سپیڈ اہستہ ہوتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے جبکہ وین کی بات کریں rate of blood flow increases from smaller to larger وین یہ الٹ ہے اگر ہم بڑی آرٹری سے چھوٹی آرٹری کی طرف آئیں گے aolta سے چھوٹی آرٹری پھر آرٹریول تو خون کی رفتار کم ہوتی جائے گی بلڈ فلو کی رفتار کم ہوتی جائے گی لیکن وین کی بات کریں اگر ایک چھوٹی وین ہے اور ایک درمیانی وین ہے اور ایک بڑی وین ہے تو جو چھوٹی وین ہے اس میں خون کی رفتار کم ہے پھر جو درمیانی وین ہے اس میں خون کی رفتار بار جاتی ہے جو بڑی وینز آتی ہیں اس میں خون کی رفتار اور زیادہ ہوتی ہے so rate of blood flow increases from smaller to larger وین جیسے جیسے چھوٹی وین سے بڑی وینز بنتی جاتی ہیں خون کی رفتار بھی بڑھتی جاتی ہے جبکہ بات کریں اگر کیپلریز کی کیپلریز میں blood flow slowest ہوتا ہے mcqs ہے کہ کس blood vessel میں خون کی رفتار slowest ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے less than 1 mm per second آپ نے یہی سپیڈ دیکھے تھی 400 to 500 mm per second آلٹریز میں لیکن خون کی رفتار کیپلریز میں 1 mm per second سے بھی کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیپلریز میں خون کی رفتار slowest ہوتی ہے کیوں slowest ہوتی ہے تاکہ اہستہ اہستہ خون وہاں سے گزرے اور چیزوں کا تبادلہ آسان ہو جائے چیزوں کا تبادلہ ہو سکے اگر یہاں سے بھی خون تیز گزرتا بیٹا تو تبادلہ نہ ہو پاتا یعنی اللہ تعالیٰ نے کیپلریز میں خون کی رفتار slowest رکھی اور کتنی رکھی less than 1 mm per second تاکہ چیزوں کا تبادلہ آسان ہو جائے اب چلتے ہیں سیونتھ پوائنٹ کی جو آلٹریز ہوتی ہیں they are smaller bore and thick wall یہ جو آلٹریز ہوتی ہیں ان کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں آلٹریز کی دیواریں اوورال موٹی ہوتی ہیں تھک وال ہوتی ہیں لیکن جو bore ہوتا ہے جو سراف ہوتا ہے bore کو لیومن بھی کہتے ہیں جہاں سے کیا بلڈ فلو کرتا ہے بلڈ فلو کرتا ہے اس کا جو لیومن ہوتا ہے آلٹریز کا bore یا جو لیومن ہے جس میں سے خون بزرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن جو دیوار ہوتی ہے وہ آلٹری کی موٹی ہوتی ہے سو آلٹری کی دیواریں تھیک ہوتی ہیں لیکن جو bore یا لیومن ہے وہ smaller ہوتا ہے جبکہ کیپڑی کی بات کریں they have larger bore and thin bore جو i am sorry بیٹا یہ وین کا پوائنٹ ہے سو وین جو ہوتی ہیں ان کا جو سراخ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور دیواریں ہوتی ہیں وہ پتلی ہوتی ہیں ان کا سراخ بڑا ان کا bore یہ سراخ bore یہ بڑا ہوتا ہے اور جو دیواریں ہوتی ہیں وہ تھن ہوتی ہیں پتلی ہوتی ہیں سکلیئر کی آپ نے کہ the veins ہے larger ان کا جو bore ہے وہ بڑا ہے اور جو وال ہے وہ کیا ہوتی ہیں تھن ہوتی ہیں اب چلتے ہیں کیپٹیز کی طرف they have a larger bore wall is very thinest and that is only one cell thicker جو کیپٹیز ہے اس میں دیواریں جو ہوتی ہیں وہ صرف ایک سر جتنی پتلی ہوتی ہیں ایک سر جتنی پتلی ہوتی ہیں اور جو اندر پہ مشتمل ہوتی ہے صرف ان کا بڑا ہوتا ہے اپنی کا bore بڑھا ہے اور وال صرف ایک سر تھک ہے دوسرے لفظ میں بہت ہوتی تھیل وال ہوتی ہے آگے چلتے ہیں second last point کی طرف جو arteries ہوتی ہیں they muscular layer جو arteries ہوتی ہیں ان میں muscular layer ہوتی ہیں بہت زیادہ جو مسل کی لیئر ہے سموط مسل کی لیئر وہ گھوٹی ہوتی ہے اور elastic fiber بھی وہاں پائے جاتے ہیں elastic fiber کی وجہ سے جو arteries ہوتی ہیں elastic fiber زیادہ ہوتے ہیں لہذا elasticity بھی لچک بھی زیادہ ہوتی ہے جس سے پیام میں خون کی pulse فیل ہوتی جب خون گزرتا باہر بلچ کرتی ہے جب خون چلا جاتے تو اندر کی طرف ہو جاتے تو ہمیں pulse ملتی ہے کیوں کیونکہ elastic ہوتی ہیں کیوں elastic ہے کیونکہ elastic fiber بھی زیادہ ہوتی ہے اور muscle بھی زیادہ ہوتے تو muscle کے زیادہ ہونے سے elastic fiber کے زیادہ ہونے سے elastic ہے اور allow کرتی ہیں pulsating flow of blood جب کہ وین کی بات کریں وین میں 3 muscle کے layer ہوتی ہے and less elastic fibers ہوتے ہیں کہ وین کی جو دیوار ہوتی ہیں مسل کے layer بڑی پتلی ہے اور elastic fibers وہ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وین جو ہوتی ہیں وہ less elastic ہوتی ہیں اور pulsation feel نہیں ہوتی جب کے پٹلی کی بات کریں مٹا no muscular layer and no elastic fiber نہ ہی کیپڑی میں نہ ہی muscles ہوتے ہیں اور نہ elastic fiber ہوتے کیونکہ کیپڑی میں صرف اندر کی layer ہے middle layer بھی نہیں اور outer layer بھی نہیں ہے صرف اندر کی layer ہے جس endothelium چلتے last point کی 9th point ہے کہ altries gaso کا تبادلہ کرواتی نہیں altries gaso کا تبادلہ نہیں کراتی یا material کا تبادلہ نہیں کراتی تو material کا تبادلہ material کی exchange کیا RT سے ہو سکتی ہے نہیں no exchange of material RT سے exchange of material نہیں ہوتی when when سے exchange of material نہیں ہوتی ہاں capries are responsible for exchange of material جو capries ہوتی وہ ذمہ دار ہوتی ہے وہ responsible ہوتی ہیں کس چیز میں تبادلے کے لئے یہ capries ہیں اور یہاں پہ اندر blood ہے اور یہاں پہ cells موجود ہیں تو اس کے بعد یہاں سے چیزوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے سل کو چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں اور سل کی چیزیں واپس بھی لی جا سکتی ہیں so capries are involved in the exchange of material between the blood and the cells of the body یہ بیٹھا آج آپ کا topic تھا comparison in the structure and function of the artery vein and capri اور دوسر نام میں دیکھا artery کی disease جس کو آپ نے athero sclerosis کا اللہ حافظ